اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مذبان عزمان عمان آٹھ پروری کے انتخابات میں آپ صرف آٹھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں جبکہ گلیوں محلوں اور بازاروں میں انتخابات کا رنگ گہرا ہو چکا ہے جلسے جلوس ریلیاں کارنر میٹنگز اور ڈور ٹو ڈور مہم زور و شور سے جاری ہے اور سوشل میڈیا پر بھی الیکشن کمپین اپنا رنگ جمع رہی ہے ہلکوں کی بات کریں تو کہیں پر ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں تو کہیں اہلِ علاقہ کو یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ کامیابی کی صورت میں ان کے کام کروا دیے جائیں گے نون لیگ اور پیپلز فارٹی کی سیاست کو دیکھیں تو دونوں جماعت تخت پنجاب کو فتح کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے کسی کو اپنے زورے بازو پر یقین ہے تو کوئی سرپرائز دینے کی بات کر رہا ہے جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کی تو الیکشن سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے اس کی چوٹی کی قیادت کو سائفر کیس میں دس سال قیدے بامشکت کی سزا سنا دی گئی ہے اگر پی ٹی آئی کے اجتماعات کی حوالے سے ہم بات کریں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر نظر آ رہے اور پارٹی اس کی وجہ لیول پلائنگ فیلڈ نہ ہونے کو قرار دے دیا بہرحال پاکستان کے مینی پاکستان یعنی کراچی کے عوام اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں حبیر بکرم صاحب نے اس حوالے سے جب اینے دو سو اکتیس اینے دو سو انتالیس اور اینے دو سو اکتالیس کے عوام سے یہ سوال کیا کہ الیکشن میں جیت کس جماعت کی ہوگی تو شہر قائد کے باشاور شہریوں نے اس کا کیا جواب دیا آئی آپ کا دکھا رہے ہیں آج بھی ہم موجود ہیں کراچی میں اور قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اینے دو سو اکتیس اور علاقہ ہے ملیر کا اس حلقے میں دوزار اٹھارہ میں صورتحال یہ تھی کہ یہاں کا نمبر تھا دو سو سینتیس اور اس وقت یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کیپٹن جمیل تھے جنہوں نے الیکشن لڑا اور ان کا مقابلہ کیا پاکستان پیپوس پارٹی کی طرف سے عبدالحکیم بلوچ نے بہت کم ووٹوں کے یعنی تقریباً دو ہزار ووٹوں کے فرق سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ نشست اپنے نام کر لی اور ووٹوں کا ٹرن اوٹ بھی کافی کم تھا یہاں پہ اس کی وجہ کچھ بھی تھی لیکن بہرحال جیتنے والے کینڈیڈیٹ نے تقریباً تینتیس ہزار ووٹ لیے تھے اور ہارنے والے نے اکتیس ہزار اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پیپوس پارٹی نے عبدالحکیم بلوچ کو ہی ٹکٹ دیا ہے اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان مسلمی نون کے ٹکٹ پر کیپٹن جمیل جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے جبکہ خالد محمود صاحب ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میدان میں اترے ہیں اور ان کا نشان ہے ریکٹ وہ والا ریکٹ جس سے ٹیبل ٹینس کھیلی جاتی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس حلقے میں دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایک دفعہ الیکشن بھی ہوا جس میں خود بانیے تحریک انصاف عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا اور اس حلقے سے وہ الیکشن ہار گئے یہ وہ حلقے تھے جن میں بیق وقت عمران خان صاحبی کنڈیڈیٹ تھے لیکن صرف اس حلقے سے وہ ہارے تھے جبکہ باقی تمام حلقوں سے وہ جیت گئے تھے اب یہ حلقہ کیا سوچ رہا ہے آئیے بات کر کے دیکھتے کیا لگ رہا آپ کو آئندہ الیکشن میں وہ کون سی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں حق دار ہے ہمارے کو دے جائے کہ غریبوں کا جو انرجی ساتھ دینے والا کوئی حسن و مائندہ چاہیے جو اچھے کام کرے اور لوگوں کے بہتری کے لے لیکن کون ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں پیپس پارٹی بھی ہے پی ٹی آئی بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے سبھی لوگ ہیں نون لیگ میرے کو جہاں تک لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی ہی بیسٹ جو انرجی بلکل صحیح ہے زیادہ زوروں پر جا رہا ہے نا میں جنڈی کے اگر گنتیاں لگاؤں نا جنڈیوں کی گنتیوں میں تعداد میں پیپس پارٹی کا جنڈی زیادہ ہے اور اللہ پاک جو ہے نا ہم تو اور مہنگائی جو اتنی سر پہ پہ پہنچائی ہوئی ہے اس کو زمین پہ لے کے آئے اب آپ کی رائے میں پھر کون ہمارے رائے میں جو ہے کون ہے اللہ والا جو ہے پیپس پارٹی ہے بات یہ ہے کہ اس کے دور کے اندر لوگ ڈاؤن بھی نکالا چھے مہینے جیسے دیسے نکالا ہونا کوئی اور میٹے ہوتی تو گری جاتی اس نے جیسے بھی وقت نکالا کوویٹ کے اندر بڑی بات ہے کہ اس نے کوویٹ کے اندر وقت نکالا اور انشاءاللہ آئے گا وہ انشاءاللہ بھلے اس کے اوپر جتنی کیت گلو کچھ بھی گلو آئے گا جو عوام کے بہبوت کے لیے کام کرے وہ کون ہو سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے دعوے تو سب ہے دعوے سب کر رہے ہیں ہم نے سب کو بکتا ہوا ہے بات تو ڈیک ہے بکتا تو سب کو ہے باہر نئے بچے جو ان کو ٹائم دینا چاہیے وہ کون ہے وہ ایک تو خالد محمود صاحب ہے خالد عطیب صاحب خالد عطیب صاحب خالد عطیب صاحب یہاں تو دیکھیں زور ہے پیپس پارٹی کا جی دوسرے نمبر پر بی ٹی آئی ہے آپ کی رائے میری رائے تو پیپس پارٹی ہے پیپس پارٹی کے ساتھ آپ سمجھیں کہ پیپس پارٹی کو جیتنا ہے جی آنشاء کیوں بس وہ لوگوں کے کام کرواتے ہیں عمران خان عمران خان کیوں اس لیے کہ سر اماندار آدمی ہے سچا آدمی ہے کھرا آدمی ہے عمل کی بہتری چاہتا ہے سر آپ کو نہیں لکھتا کہ بغیر بلے کے ان کی پارٹی کو مشکل ہوگی جیتنے میں یا لوگ جیتوات میں بلے مشکل ہو لیکن اچھا بندہ تو ہے آئے نہ آئے وہ اللہ دیکھ رہا ہے سر مقصد یہ تو اس میں کسی کو فائدہ تو نہیں ہوتا ہے الیشن میں کیا فائدہ ہوتا ہے کس طرح ہم موڈ نہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے کتنا مہنگائی لگا ہوا ہے ہر سامان چیز ہر مہنگائی لگا ہوا ہے گریب بندہ کیا کر سکتا ہے لیکن ہم اپنی ایک حکومت ایسی بنائیں گے اپنے ووٹ سے جو ہو سکتا ہے ہماری ہمارا خیال کرے کچھ سر جو اچھا ہوگا امیندار ان کو ہم دیں گے کون ہو سکتا ہے اس میں ہمارے کو نظر آ رہا ہے ابھی نواز شریف آ رہا ہے اللہ کرے گا جیل میں بھی بیٹا ہوا ہے جیل کاٹ رہا ہے ہم لوگ کے لیے ہمارا وٹ کان کا ہے اس کے پاس تو بلہ بھی نہیں ہے اس کا پاس بلہ نہیں ہے کچھ اور تو ہے نا ہمارے پاس کان ہے بھئی آپ کو کہہ لگ رہا ہے وہ کونسی پارٹی ہے امیدوار جو آپ سوچے آپ کے ووٹ کا صحیح باروں میں حق دار ہے یہاں سے یہاں سکتا ہے تو بھئی ہمارے اپنی پارٹی ہے وہ کونسی وہ ہے متحدہ متحدہ ہمارے پتنگ آجے گا ہمارے پتنگ آجے گا کسی کو بھی نہیں دیں گے کیوں کیونکہ نہ گیس ہے نہ بھجلی ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے کس کو ووٹ دے لیکن ہو سکتا ہے ہم ووٹ دیں تو جو حکومت آئے وہ دے اس کو بھی دیا تھاڑھے تین سال انہوں نے کیا کہ امران خان نے اب یہ آکے کیا کلیں گے چلے جائے نائی بھائی وہ تو دنیا کو پتا ہے کون آنے والا ہو سکتا ہے کوئی آپ ادھر حال دیکھ لیں آپ ادھر ماشاءاللہ سے انٹرویو کرنے آئے آپ اس مارکیٹ کا حال دیکھ لیں ابھی ووٹ کا ٹائم آئے گا یہ روڈ بھی بن جائے گا سب بن جائے گا مگر وہ بنے گا دو روپے آلا اور جیسی وہ ختم ہوگا پانی جمع ہوگا وہ روڈ ختم ہو جائے گا پانچ سال تک کوئی نہیں پوچھے گا ووٹ دیں گے ووٹ تو دیں گے مگر اس بار بہت سوچ سمجھ گئے دیں گے ایمکیم پاکستان ایمکیم پتنگ 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 بلکل پتنگ لیکن اس علاقے کی نوائندگی کئی بار ایمکیم نے کی ہے اس علاقے کی میں لوگ کچھ شکایت بھی کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایمکیم آپ ڈیلیور کر پائیں شکایت تو آپ کر رہے ہیں جب سے ان کو اکتیارات نہیں دیئے گئے اس سے پہلے مصطفہ کمال صاحب تے تو آپ ان گلیوں کے حال دیکھتے پیپس پالٹی نے یہ کیا کیا ہے ایم اے نے ان کا راہ ہے ابھی کیا کیا آپ کے سامنے پیپس پالٹی کی گورنمنٹ دینا کیا ہوا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا کئی گلیوں کے آدھی گلیاں بنی ہوئی آدھی نہیں بنی ہوئی وجہ کیا ہے وجہ صرف اتنی سے یہ کئی مطلب پیپس پالٹی کے سپورٹر ہیں کئی ایمکیم پاکستان کے ہیں کراچی میں یہ بات کئی دفعہ سننے میں آتی ہے کہ یہاں پر لسانی بنیادوں پر بھی تقسیم ہے لسانی بنیادوں پر تقسیم ہونا تو شاید کوئی اتنی بری بات نہیں ہے لیکن جب حکومت پر یہ الزام لگے کہ حکومت لسانی بنیادوں پر فیصلہ کرتی ہے کہ اردو سپیکنگ آبادیوں میں کام کام ہے کہیں اور زیادہ ہے تو یہ ایک امتیازی سلوک یہ الزام پاکستان پیپس پارٹی پر لگتا بھی رہے جیسے بھی نوجوان نے کہا اس وقت کوئی نہیں ہے میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے زیادہ امید جو ہے نا پبلک کو ہے اپنے بلاول سے وہ مطلب ہے کچھ کر سکیں ہیں باقی کسی کی بات آپ کیا سمجھ دیا ہیں بلاول آپ کے ووٹ کے حق دار ہیں ہاں میں سمجھ دوں ہے پیوسوار باقی سب یہ چور بیٹھے ہیں ملک جو حشر کی اول لوگوں نے جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ سب لوگ کے سامنے نہیں ہیں لیکن سر ایک چیز ہم نے دیکھی کہ اب ان کا پاس بلا بھی نہیں ہے ان کا امیدوار جو ہے بھلے کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن خان بیسٹ لیڈے رہی ہے اس وقت کسی پارٹی کا اس وقت ملید میں مجھے تاثر نظر نہیں آ رہے کیوں کوئی مقابلے میں تو لگاو ہے مگر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی کوئی ورکنگ نظر آ رہی ہے کیا وجہ ہے کیوں ہم نے پارٹی پیپاس پارٹی کیوں کہ یہ سارے کے سارے ہاں انشاءاللہ جیتے گی سو فیزن ہاں دو سو فیزن جو پانی بجلی گیس میں نجات دلائے گا لیکن داہرہ وہ پندرہ چند دن رہ گئے ہیں الیکشن میں اب ان میں تو کچھ نہیں ہو پائے ووٹ اب کسی کو نہیں دینا جو ان مسلوں کا حال اٹھایا گا ووٹ اسی کو دینا یہ بتائیے آپ کو کہہ لگ رہا آئندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی امیدوار جو آپ سمجھے آپ کے ووٹ کا صحیح بہنے میں حق صرف اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں چیتر سالہ تاریخ میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کلمے کا مطلب ہم لوگ کو اتنی ڈیٹیل سے بٹایا جس نے ایا کانا پٹو ایا کنستین کا نعرہ لگایا لوگوں کا غریبوں کا سوچا ہو ہم لوگوں کے بارے میں سوچا ہو غریبوں کو مستحقوں کو کھانا دیا ہو ان لوگوں کو چھاؤ دی ہو چھت دی ہو کوئی ایک انسان ملا ہو کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے ہمیں وہ انسان نظر آرہ سب کو دے دیا انشاءاللہ ٹیل بی کو دے کے دے سب کو دے کے دیکھ لیا ان کو بھی ازمالے سے دین کے لئے کچھ کر جائیں اسی ویسے ہم کو دیں گے بیوسی کا حالہ بلکل بیوسی کا حالہ کوئی نہیں کیوں بس اپنی جیب کے ہیں پاکستان کے لئے کسی نہیں کیا اتنے سال ہو گئے ہیں نئے سٹوریاں سنائیں گے بس سنتے جو ہر سال ووٹ دیا لیکن اس طرح ووٹ ہم نے کسی کو نہیں دے سب فراڈی ہیں بھائی سب ملک اور قوم کے لئے کوئی کچھ نہیں کرتا کیا کیا جہاں قانون ہی نہیں انکساف نہیں ہے فائدہ کہ ہمارے ملک پیپرس پارڈی بیسٹ ہے سن کے ساب سے بھی یہ قومی جماعت ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بیتار ہے عمران خان تو آیا اپنا کر کے کر آگے چلا گیا کراچی کے جو حق دار ہے وہ امکیو میں وہ بہت کام کر چکی ہے ہاں لگتا ہے کہ اب آگی جو پھر بھی جی جی بلکل امکیو میں آئے گی ہم لوگ بلکل اس کو سپورٹ کرنے کے تیئے مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اچھا بندہ جب بھی آیا ہے یا تو فانسی پہ چڑھئی ہے یا گردار بن گیا ہے یا جیل چلائی ہے کیونکہ ہر بار اچھا بندہ صرف کچھ ٹائم رکھا ہے باقی تو چور ہی رکھیں ہمارے ووٹ سے مسئلہ انشاءاللہ حل ہو تو ہمارے ووٹ سے مسئلہ حل ہو جائے لیکن کتنی دیر تک کب تک کے رکھیں کوشش تو کر رہے گی کوشش تو کریں گے کوشش تو رہے گی ووٹ دیں گے ووٹ تو انشاءاللہ دیں گے ہم بیٹا حمد انشاءاللہ یہ ملک آپ نے ٹھیک کرنا ہے بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب نہیں دے پاتے بالخصوص آج کل جیسے اس نوجوان نے بات کی میرے پاس بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہے ہاں بڑا ہونے کے ناتے حسنہ ضرور دے سکتا ہوں یا سب سے پہلے تو میں انپرد گوار ہوں ٹھیک ہے میں اوٹ اس کو دینا چاہتا ہوں جو ہماری ملک کے لیے اچھا ہی کرے یعنی کہ ہماری ملک کے لیے سوچیں جیسے کہ بھی آپ لگ رہے ہیں مہنگای دن پر دن بڑھتی جا رہے ہیں ویسے عوام کی تو نیئے تیسی ہو گئی کہ ہم ہوت کسی کو دیں گے نہیں بائیکار کریں گے اور آلات اس طرح کے ہیں دن پر دن بگرتے ہی جا رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری پوری ہواں یہ ایلیکشن میں یہ چاہتا ہے کہ صورتحال یہ کہ ایسا ہو ایسا کہ ہم حکومنان چننے کہ اچھا ہی کرے روزگار دے جیسے آپ یہ گلیوں کا حال دیکھ رہے آپ کے سامنے دوست وہ ہمارے ووٹ سے آئے گا نا پیٹا اور سے پہلے بھی تو دیئے تھے نا ہم نے ہر دفعہ اسی طرح ہوگا اچھا ہوں اچھے ہوتے چلے ہر دپا یہ ہی بولتے کہ اچھے ہی ہوگا اچھے ہی ہوگا ہمارے کو ہوتے ابھی جیسے آپ کہنے ہوت کس کو ہوت دیں گے میں ہوت دوں گا لیکن میں جس کو دوں گا اپنے ڈیمارک دے کہ کون اچھے ہے کون اچھا کرے گا تلکل یہ ہی ہوتے یہ تھی صورتحال اینے 231 کی آئیے آپ کو کراچی کے ہی ایک اور کبھی سمجھے ہلکے میں لے کے چلے کسی کو بھی دیں کونہ سیلیکشن ہی ہے کام تو پاکستان پیپس پارٹی کرتی ہے پیٹیا ہی آئے گی یہاں سے تکر کر تیر کو منتیں کریں گے ہوت لینے کے لیے پھر بعد میں تم جاؤ یہ بولتا ہے میرا علکہ نہیں ہے یہ کیسا بات ہے کراچی کے لیے سے دیکھا جائے تو جماعت اسلامی ہے پیپس پارٹی کو پتا چل جائے گا کہ لیاری کس کا ہے یہاں پر بنیادی پاکستان پیپس پارٹی اور آخر بھی پیپس پارٹی انشاءاللہ نوشی پھائے ہم تو کسی کو دیں گے میں تو پکا جیالہ ہوں پیپس پارٹی پیٹیا ہی آئے گی انشاءاللہ میرا خیال میں کتاب آئے گا امزاز ہو امزاز ہو امزاز ہو ہم تو امران خان کے ہیں لیاری تو ہائی گھٹ ہوگا شیر کو اندر بند کر دیا ہوں لوگوں نے چالیس سال سے یہ جیتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بنتے جا رہے ہیں اور ہم چالیس سال سے ہم فقیروں کا یہی آل ہے ملیر سے ہم پہنچ چکے کراچی جنوبی میں اور علاقہ ہے لیاری کا اور قومی سملی کا حلقہ ہے ٹو تھری نائن جو دوہزار اٹھارہ میں ٹو فور سکس تھا اس وقت یعنی دوہزار اٹھارہ میں یہاں کے اہم ترین امیدوار تھے پیپس پارٹی کے چیرمن جناب بلاول بٹو زرداری صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب اس نے یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے کہ لیاری کو ہمیشہ سے پاکستان پیپس پارٹی کا روایتی حلقہ سمجھا جاتا رہا ہے یہاں سے مہترمہ بے نظیر بٹو بھی الیکشن لڑتی رہی اور مہترمہ بے نظیر بٹو کی شادی کی تقریب بھی اسی علاقے میں ہوئی بارال جب بلاول بٹو زرداری صاحب آئے تو ان کا سامنا ہوا یہاں پر پاکستان تحریک انصاف سے جس کا ٹکٹ تھا عبدالشکور یاد صاحب کے پاس عبدالشکور یاد نے ظاہر ہے یہاں پر ایک ایک فضاء تھی اور پیپس پارٹی سے بہت سارے گلے شکوے تھے جن کا سامنا کرنا پڑا بلاول بٹو زرداری صاحب کو اور یوں پاکستان تحریک انصاف یہاں سے الیکشن جیت گئی اور بلاول بٹو زرداری صاحب تیسرے نمبر پر آئے اور درمیان میں دوسرے نمبر پر آنے والے جماعت تھی ٹی ال پی بارال اب یہ حلقہ کیا سوچ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہاں کے لوگوں سے بات کر کے لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ یہاں پر پیپس پارٹی کے نبیل قبول میدان میں ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پر یاسر بلوچ ہے جن کا انتخابی نشان ڈھول ہے اسی طرح جماعت اسلامی کے امیدوار بھی ہیں ٹی ال پی کے امیدوار بھی ہیں اور دیگر جماعتیں بھی اپنی سی کوشش کر رہی ہیں یہاں سے ووٹ سے میٹھنے کے لیے تو آئیے ذرا یہاں بات کر کے دیکھتے ہیں لوگوں سے بتائیے آپ کو کہہ لگ رہا ہے بائندہ الیکشن آگیا ہے تو کونسی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ رہے ہیں یہاں سے آپ کے ووٹ کا صحیح معلوم ہے حق دار بھئی اس ٹیم پہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے سبوں کا ٹکر ہو رہے ہیں اچھا چیلیہ سی لیے ہر کوئی دیکھ رہے ہیں بائدر کے آلات دیکھ رہے ہیں دیکھو کوئی بولتا ہے پی پی آتا ہے یوں ہوتا ہے کوئی بولتا ہے یہ آکے یوں کرتا ہے کس کس کو آپ کی رہے بیسے کیا ہے آپ کی رہے ہماری رہے یہ ہے کوئی بھی آوے کام کرے ووٹ تو دو گے آپ آپ ووٹ دینے میں ہم لوگ سوچے پر ووٹ دیں گے سوچ سمجھ گئے کام آہ نا حق دار کونے یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ ووٹ کسی کو بھی دیں سمجھتے ہیں اگر کونسی پارٹی ہے یا امیدوار جو اس اہل ہے پی ٹی آئی میں ووٹ پاکستان بیپس پارٹی کو دوں گا نبی لحمد قبول کو اور سنیٹر یوسف بلوش کو کیوں کیونکہ وہی کام آتے ہیں کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا شکور شاد نے ون کیا لیاری سے چیرمن بلاول کے اگنس تو لیاری کے لیے صرف آواز اٹھاتے رہے لیکن کام زیرو رہا لگ رہا ہے اندرون ہے اندرون ہے اندرون میں گلیاری کی آواز بیٹی کوئی بھی نہیں ہے بھائی پہلے تھا پیپس پارٹی ابھی تو کوئی پارٹی نہیں ہے اوٹ دیو تیر کو ابھی آئیں گے گر گر تیر کو منتیں کریں گے اوٹ لینے کے لیے پھر بعد میں تم جاؤ یہ بلتا ہے میرا الکا نہیں ہے یہ کیسا بات ہے ابھی تو پیپس پارٹی ہے جو پارٹی ہے ہم تو پوٹ نہیں دیں گے سیدھا بات میرا ووٹ کا اقدار ہے پی ٹی آئی کیوں کیونکہ پی ٹی آئی نے جو پنجاب میں اور کیور پکتون میں جو کام کی ہے لوگوں کو نظر آئے وہاں کے لوگ شہور لائے وہاں کے انقلاب بھی آیا ہوا ہے یہاں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں سندھ گورنمنٹ نے کچھ کیا نہیں ہے یہاں کچھ کرنے بھی نہیں دیتا ہے جیسے کہ سیحت کار کا کانساہم نے اعلان کیا سندھ میں ہم دیں گے تو وزیراعلا مراد علی شہ نے منع کر دیا تو اس لیے جیسے یہاں کے لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے سیحت کار کا کیا مقصد ہے سیحت کار ہو پہلے لوگوں کو پہلے بارہ ہزار پر جیسے کہ ایساس پرگرام تھا نا راکٹر سانیہ نشتر اس نے جو پرگرام لیا گیا لوگوں نے میسیج کیا اس کو پیسے ملے اس سے پہلے بین ازیر کے پیسے لوگوں کو نہیں ملتے تھے جیسے کہ چھے مہینے کے بعد سات مہینے کے بعد تینتی نظار پر مقصود لوگوں کو ملتے تھے واقعیوں کو نہیں ملتے تھے جیسے کہ سانیہ نشتر صاحب نے میڈم نے ایسا اچھا کام کے لوگوں کو میسیج کے ذریعے پیسے ملا کرونا کرٹم کرونا کرٹم اتنا اچھا کام کیا ہے اس لیے لوگوں کو ابھی تک یہاں کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس چیز کے معلوم نہیں ہے لوگ یہی کہتے ہیں گٹھر پانی سیاست یہاں تک یہ لوگ ابھی تک محدود ہیں پندرہ سال تک بسرے اقتدار ہے اس نے اسمیلی میں کبھی آواز اٹھائی نہیں اٹھائی کوئی سے ایم پی اے ایم این نے ان کے بنکے گئے مگر لیاری کے آواز کسی نے نہیں اٹھائی اسمیلی کے اندر ہمارے عبدالرشید پانچ سال اسمیلی میں رہے پانچ سال تک اسمیلی میں آواز اٹھائی عبدالرشید نے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں عبدالرشید پیرا ہے ہمارے ایم اینے کے صورت میں آئے ایم پی اے کی صورت میں سیشے میں آئے ہمارے عبدالرشید نے لیاری کے لیے کر کے دکھایا ہے لیاری کے لیے کام کیا ہے اس پروجیکٹ ہے لیاری کے پیپلز پارٹی اپنے ملکوری سید سمجھتی ہے لیاری کو مگر انشاءاللہ اس سال پیپلز پارٹی کو پتا چل جائے گا لیاری کس کا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے پہلے بھی مسائل اگر حل کیے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے اور آئندہ بھی اگر کرے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی یہاں پر کسی اور پارٹی کا کوئی جو ہے لینا دینا نہیں ہے ہاں یہاں پر جو ہے بنیادی پاکستان پیپلز پارٹی اور آخر بھی پیپلز پارٹی میرا گل میں نواز شریف نواز شریف نواز شریف اپنا پیپلز پارٹی دو نہیں ہے نون لگ ہے نون لگ کیوں کیونکہ وہ اچھا کام کرواتی ہے یہ ٹھوڑی کروات ہے نون لگ اب حالت دیکھ لو علاقوں کی نون لگ نون لگ بیشت ہے ہمیشہ کے لیے پیپلز پارٹی نے کام کر آیا ترکیاتی کام بنایا میڈیکل کالیج بنایا لیاری سپسال تھیل کا وارڈ پتہ نہیں کیا کیا بہت سارے کام کی اور بوٹر صاحب کے دور میں اتنی نوکریہ تھی کہ سٹیل میل بنایا منی سٹیل بنایا اور اپنا کیا بہتے ہیں کہ کبورٹ کاسم بنایا پتہ نہیں کتنے روزگار صبح شام لگ لاکھوں کروڑوں لوگ روزگار میں لگے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے احسان ابھی بھی پیپلز پارٹی کا جو ہے نا لیاری میں بہت ہے ہم میں ہیں تو پکا جیارہ ہوں پیپلز پارٹی باقی سب پارٹیوں کو آزم ہے سب نے دھوکہ کیا لیاری والوں کے ساتھ سب نے دھوکہ کیا پیپا پاسٹی نے لے کہ سب انشاءاللہ ہمارا پورا لیاری کو دعویٰ دیتا ہے کہ سب کتاب کو دے ہوئے پیدوار تو یہاں سے جیتے گا تو نبیل گبلی پیپلز پارٹی جیتی آئی ہے نبیل گبل اور ہمارا بھی اوٹ ہے اوٹ ہم دیں گے پیپلز پارٹی کو لیکن چالیس سال سے میں اوٹ دیتا ہوا آ رہا ہوں اور چالیس سال سے یہ جیتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بنتے جا رہے ہیں اور ہم چالیس سال سے ہم فقیروں کا یہی آل ہے ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ خود جیتو تو ہم جیسے غریبوں کو بھی کچھ اوپر پوچھا کچھ دو لوگ خود ہی تم لوگ اوپر چلے جاتے ہیں اوٹ ہم آپ کو ہی دیتے ہیں کسی کو اور کسی کو نہیں دیتے ہمارا خیال لکھیں گریبوں کا پی ٹی آئی کیوں وہ یوٹ کے سب سے بڑی پارٹی ہے اب بھی اتنے برے حالات میں بلہ بھی نہیں ہے بلے نہیں ہے ہم دول کو جیتائیں گے ہم تو عمران خان کے ہیں ہم عمران خان کو وٹ دیں گے اگر وٹ فائدہ کچھ نہیں ہے وٹ دیں گے بھی پھر بھی بولتے سب نواز شریف آئے گا یہ تو غلط بات ہے وٹ دیں گے پھر آپ کے فیصل ہو آمارد عمران خان کا ہے یہ آپ کو بتا دے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر ہم اپنی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو کیا اس تک پہنچے گا بھی مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان کے ایک شہری کے طور پر کہ ایسا کم بس کم ہونا تو ضرور چاہیے ہماری تو بھئی پیپلز پارٹی ہے کیوں کیونکہ شروع سے ہم لوگ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیتے اور وہ ہمارا ہمیشہ کام کر کے دیتے ہیں یہ لوگ نہیں ہمارا تو شروع سے پیپلز پارٹی ہے دوہزار اٹھارہ میں جب میں سروے کرنے لیاری میں آیا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگوں کو شکوا تھا کہ پیپلز پارٹی بلکل بھی کام نہیں کرتی بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ شکایت بھی کی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اگر آواز اٹھائی جائے تو بہت ساری مشکلات گھر کا رستہ دیکھ لیتی ہیں لیکن آج یعنی دوہزار اٹھارہ کے بعد اب دوہزار چوبیس ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں سے بات کرتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی واقعی کچھ کام کر رہی ہے لیاری میں صحیح معنی میں تو دیکھا جائے تو بھائی ہم تو کہیں گے اس کے لابے کوئی بھی نہیں لیاری میں تو جب سے ہوں سنبھال ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی آیا بھائی آپ سمجھ رہے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی آئے گی سب کو پتا ہے وہاں سے نوازشری بھی جیتے گا ان کو شیر کو اندر بند کر دیا ہم لوگوں نے عمران خان تھا پانچ گھنٹے لوڈ شیٹنگ دیدر لوڈ شیٹنگ لیاری میں پانچ گھنٹے ٹیم پہ گیس بھی تھا سب تھا عمران خان گیا گیس بھی گیا بجلی بھی گیا ہاں ہاں لگتا ہے کہ پھر پیٹی آئے گیا انشاءاللہ کیا لگ رہا ہے کون سی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھے ایک ہماندار عمران خان ہے اچھا کوئی اور نہیں ہے کیا جو اور کہا ہے جہاں سب مولت کو بھیج دیا کیسیوں کو گیس نہیں ہے بٹی نہیں ہے پانی نہیں ہے چین نہیں ہے جو ریڈرز آئی دیں بٹو بے ندی اور اب کوئی نہیں آیا سب بیڑا کرتے ہیں تو ابھی ووٹ کس کو آپ ہم نوزیں گے اچھا جو آدمی ہوئے گا اقدار ہوئی ہوگا جو یہاں سے کرائم اور جرائم کا قاتمہ کرے گا اللہ اللہ یہاں بیس سال سے یہی ہو رہا ہے کبھی گینگوار کبھی اپریشن کبھی منشیات ابھی منشیات میں پورا نسل بگاڑ دیا چوٹے چوٹے بچے نشے میں لگے ہوئے اور نشے میں اتنی تباکاریاں پیلائی ہیں جتنی گینگوار نے نہیں پیلائی یہ بہت برا ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پھر کونسی پارٹی یا امیدوار ہے جو یہ کام کر سکتا ہے دیکھو دیکھو یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ سارا کیا دھرا آپ بہتر جانتے ہیں میرے سے میں تو ایک انگوڑا چامپ ہوں مگر میں اتنا جانتا ہوں یہ منشیات قتم نہیں ہوگا کبھی نسلوں کے نسل تباہ ہو رہے ہیں ووٹ دیں میں ووٹ نہیں دوں گا پھر مسئلہ کیسے حل ووٹ کا صحیح اقدار ہوگا بات کرتے کرتے بھی نظر ابھی اس بینر پر پڑی ہے یہ پہلا بینر ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کسی امیدوار کا وہ میں نے دیکھا ہے اس پر دو حلقوں کا نام لکھا ہوئے اینے ٹو فور زیرو بھی اور اینے ٹو تھری نائن بھی اور دونوں کا انتخابی نشان ہے ڈھول سار یہ بتائے گا اگر صحیح بات کرنا چاہتے ہیں اس ملکہ کا مسئلہ کا حل ترزو سراجل کی جماعت جو ہے اس سے چا لوگ ہیں باقی سارے چور ہیں لیاری کے ناتے تو یہی بولیں گے کہ لیاری تو ہائی بٹو گا اور ہمیشہ بٹو گا رہے گا لیکن لیاری کے جو کارندے اس وقت ہیں نا وہ بٹو گے نہیں ہیں یہ تھی انہی ٹو تھری نائن لیاری کراچی کی صورتحال اب ہم آپ کو یہاں سے کراچی کے ہی ایک اور حلقے میں لے کر چلتے ہیں ہم تو پتنگ کو دیں گے ووٹ ہماری نظر میں پی ٹی آئی ہے ہمارا ارادہ نہیں ہے کسی بھی پارٹی کو ووٹ کیجئے نمبر آنسل ہمارے ووک کے افدرد کوئی بھی نہیں ہے اچھا کام اگر ایم کیو ہم آئی کی تو کریں کون نواز شریف ویشیر والا جنہی معنیوں میں اگدان ہے امران مان کاری پارٹیاں جو رہے ہیں جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں جتوائے ان کو یہاں سے کیا کہیں سے بھی اقدر ہمارے حساب سے تو پی ٹی آئی ہے کراچی جواب دے چکے ایم کیم پاکستان کا شہر حکمرانہ سے کوئی امید ہے نہیں ہے اس عوام کو پانچ سال کے بعد اپنے حکمران چھننے کا موقع ملتا ہے یہ ان سے نہ چھنا جائے آپ کے سامنے ہے ملکہ کیا حال ہوگی بس پی ٹی آئی ہے چاند پہ پہنچ گئے ہم ابھی تب بیگ گیس بجلی میں بسے میں لوڈ شیڈنگ میں بسے میں لیاری سے اب ہم آ چکے ہیں بنس روڈ پہ اور قومی سملی کا حلقہ ہے این اے ٹو فور ون یہ حلقہ کسی حد تک کراچی میں ایک نیا اضافہ کہا جا سکتا ہے پچھلے یعنی دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر اکیس مجبوری طور پر سیٹے تھی اب بائیس ہے تو ایک حلقے کا اضافہ اس نے تمام حلقوں کو متاثر کیا اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والا حلقہ یہ ہے جسے آپ اپنی شکل میں ایک نیا حلقہ کہہ سکتے ہیں لہٰذا اس کے ماضی میں بات نہیں کرتے لیکن اتنا ضرور بتا دیں کہ جن حلقوں پر مشتمل یہ علاقہ ہے ان میں پاکستان تحریک انصاف ہی جیتی تھی اس وقت یہاں پر پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے مرزا اختیار بیک الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خرم شیر زمان الیکشن لڑ رہے ہیں جو پہلے ممبر صبحی اسمبلی بھی دے چکے ہیں اور جواد اسلامی کی طرف سے یہاں سے نوید علی بیک الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے یہاں پر فاروق ستار صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں یہ حلقہ کیا سوچ رہا ہے تو آئیے بات کر کے دیکھتے ہیں یہ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے اب آئندہ الیکشن آ گیا تو کونسی پارٹی یا امیدو آ رہا ہے آپ کے خیال میں جو یہاں سے آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں حق دار ہے یہاں سے حق دار تو سارے کے سارے ہی ہیں سارے تو ہی ہو سکتے ہیں ایک ووٹ ہے جس کو ووٹ تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے آپ کی رائے میں کس کو ہونا چاہیے ہم تو پتنگ کو دیں گے ووٹ پچھر بار ہم نے پیٹی آئی کو دیا مگر کچھ بھی نہیں ہوا کوئی کام نہیں ہوا پتنگ تھی تھوڑا ہمارے کو آثرا تھا اور ہر بار جب پتنگ گیتی تو کام کرتی ہمارا ارادہ نہیں ہے کسی بھی پارٹی کو ووٹ دیں گے سب سے ووٹ دو دیجے ووٹ دینے کا دل میں تصور ہی نہیں ہے کہ روٹ خود رکھے ہیں گیس نہیں آرہا بجلی نہیں آرہا کھمبو کی لیٹے نہیں چل رہے چوریاں ہو رہی ہیں یہاں کوئی حوالی نہیں ہے موبائل چھن رہا ہے چوری ڈکیتی بجلی گیس سب چیز کا نظام درم بھلا کہہ دے نمبر آر سو چاہر اس سے زیادہ اور کوشی نہیں کہوں گا کیونکہ پورے پاکستان موسکی ویو چلی گی اللہ پاک سب کے لیے رحم کرے جو اس کے لیے ہو رہا ہے اللہ پاک اس کو بھی اس کا صبر دے بھائی باقی یہ جو پارٹیاں کر رہی ہیں یہ ہم کو آپ کو سب کو پتہ ہے یہ بتائیے آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ الیکشن میں وہ کون سی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح معلوم ہے ہمارے ووٹ کا حق دار تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اس لیے کہ سب کے سب اپنے محفاظوں کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کون بھلا کرنا چاہتا ہے سب کے سب آئیں گے آئی ایم ایف کی کسٹے لیں گے اور غائب ہو جائیں گے سب پر دوارہ سے جی ہاں تو دیں گے نہیں بوٹ بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ اچھا کام اگر ایم کیو ہم آئے کے تو کرے گی ایم کیس ٹھیک پر وہ کیسے بھی ہیں لیکن وہ ہی کر سمجھتے ہیں اس کو آپ سمجھیں کہ آپ پتہ اس وقت تو ڈول پہ لگا رہے ہیں ہم ڈول پہ پی ٹی آئی کہے خورم شرطانوان کو وہ نواز شریف ہے شیر والا تو یہاں پہ ہے شیر یہاں پہ آیا بالکل ہے یہاں پہ کہاں پہ اس علاقے میں نہیں ہے لیکن کہیں ہو رہا ہے لیکن میں ڈالوں گا اگر نہیں یہاں پہ کئی پہ ہوگا تو میں نہیں ڈالوں گا ڈالوں گا شیر کو ڈالوں گا اس کے لئے اسی کو بھی نہیں ڈالوں گا مجھے آپ کو بتا ہوں آج کل مکم اور شیر کے درمیان بہت اچھا چل رہا ہے میں تو شیر کو بہت اچھا چل رہا ہے آج کل ان دونوں کے بیچ میں فرق کرنا بھی بہت مشکل پارٹی ایک ہی ہے جو سب بھی جانتے ہیں جس کا نام لینے سے پرچہ ہو جاتا ہے تو آپ خود سمجھ دارے اور جو میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھ دارے کہ کس کا وہ ایک ہی بندہ ہے عمران خان ساری پارٹیاں شہر ہیں کس کو ووٹ دیں گے جو آتا ہے وہ اپنے وادے تو بہت کرتا ہے لیکن آپ گلیوں کا حال تو دیکھیں جا کے اندر کوئی کام نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا کس کو ووٹ دیں گے لیکن ووٹ کے ساتھ ہی تو مسئلہ حل ہوگا کوئی حکومت ہوگی کوئی ہمارا نومائندہ ہوگا تب ہی تو مسائل حل نومائندہ تو اچھا ہونا جائے جس پہ ہمیں بھروسہ ہو یہاں تو ووٹ سے پہلے سب وادے کرتے ہیں کچھ اس علاقے میں کچھ کام کرے پیپر فارٹی نے کرے اس کے علاوہ کوئی جماعت کام کرتے ہمیں نظر نہیں آئی ووٹ دینے کا بھی فلال تو کوئی ارادہ نہیں ہے پیری رائے یہ ہے بانسو روڈ کے جو ووٹرز ہیں بانسو روڈ سے جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں جتوائیں ان کو کیونکہ پی ٹی آئی کو دیا تو وہ زائع ہے ایم کیوں نے پچیس سال زائع کر دی ہے جماعت اسلام یہاں سے کئی سے بھی اکدار ہمارے حساب سے تو پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی اچھا اونلی بس کیوں بس دل اسی پہ آیا ہو ہے کیا کر رہے ہیں کراچی جواب دے چکا امکم پاکستان کا شہر بھرپور تعداد میں جیتے گی امکم پاکستان بلکل بلکل سرابی دکھ تو کوئی بھی جو نا ہمیں اکدار نظر نہیں آیا کوئی ایک بھی دیکھ لے کے میں خود جو نا روڈ ایرن کا کام کرتا ہوں یہ بہت دا رہا ہوں کام نہیں ہے مزدوروں کا سوہج ہی نہیں رہے ہیں تو میری اپنی شاپ ہونے کے پاک اب یہ چھ مینے پہلے شبہ شریف کو ان کی حکومت آئی بند ہوئی ہے مال نہ ہونے کی باجی سے بہت نقصان ہو رہا ہے برحال اللہ بہتر کرے بہت دیں گے خوکم امرانوں سے کوئی امید دیں گے کوئی بھی نہیں ختم ہوگی بلکو خوکم امرانوں سے بہت دیں گے مکم پاکستانی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بہتر ہے وہ بہتر ہے اور صحیح کام بھی کر دیں گے بیس پارٹی نے کیا کر رہا کچھ بھی نہیں کیا آپ کے سامنے کی بات ہے دیکھو نا گڑھا جگہ بھائے گڑھا بھلے انہوں نے انتظام ہی صحیح نہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے اب مکم مکم پاکستانی ابھی پارٹی تو ختم کر دی ہے لیکن یہ ہے کہ ایک شخص جیتے گا اس الیکشن میں وہ کون وہ کیسے جیتے گا بھلے کا نشان نہیں ہے خود آپ کہہ رہے ہیں پارٹی تو تربیت ہے پارٹی تو انہوں نے ختم کر دی لیکن وہ نظریہ ہے اس کا نظریہ ضرور جیتے گا اس وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو جو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش اس کے نشان لے لیا اس سے انہوں نے اس کی پارٹی کے جو بڑی تھی فرسٹ ہیئر پارٹی جو اس کو فرسٹ لیڈرشپ کہتے ہیں اس کو وہ انہوں نے لے لی لیکن اس کے بعد بھی وہ شخص اتنا مضبوطی سے کھڑا ہے نہ وہ ہار مان رہا ہے وہ جیل میں یعنی کہ بیسیکلی اب میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے جیتے گا میرے گھر میں پہلے میرے ابو میری امی میرے بھائی یہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن یہ جو ظلم تشدد یہ فستائیت انہوں نے دیکھی نا اس کے بعد میں گیا میری پوری فیملی پی ٹی آئی کو ووڈ دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے نشان بھی خود ہی ڈھونڈ ہے نشان تو ڈھونڈ ہوا ہے سب کو پتا ہے اس حلقے میں کراچی میں تقریباً ڈھول چل رہا ہے کسی کو بینگن دے دیا ہے وہ بینگن لوگوں نے فری میں باٹنا شروع کر دی ہیں بس میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے ملکیں جو بڑے ہیں یہ جو بیلٹ باکس کے ذریعے جو انقلاب کا راستہ ہے نا یہ وہ کھلا رکھیں یہ ہمارے دوست نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ بیلٹ کا راستہ کھلا ہونا چاہیے تبدیلی ایڈجسٹمنٹ انقلاب جو کچھ بھی خیالات ہیں لوگ ووٹ کے ذریعے ان کا اظہار کریں اور وہی فیصلہ حتمی سمجھا جائے اسی طرح ملک ترقی کرتے ہیں انڈا الیکشن میں وہ کونسی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح معنوں میں حق دار جب سے چالیس سال عمر ہو گئی یہی سنتہارا ہے الیکشن ہی سیلیکشن ہوتا ہے سیدھی سی بات ہے یہ تو بیکار کی بات ہے کہ وہ ہوگا یہ ہوگا اب وہ امیدوار ہے وہ ازاد اس سے لڑیں اس سے لڑیں بعد میں پارٹی بن جاتی ہے بوٹ ہمیشہ دیا ہے مگر ہمارے نمائندے کو تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے اس کو ہاں ہمارا تو ٹی ایل پی ہے مگر وہ ڈاندلی ہوتی ہے آپ دیکھیں ساری جماعتیں رو رہی ہیں ڈاندلی ڈاندلی بھائی اس نظام کو صحیح کیوں نہیں کرتے فرسودہ نظام کو کرپٹ نظام کو صحیح کیوں نہیں کرتے ہمارے مرانوں نے ہمیں کیا دیا اس تک سوائے لوٹ خسوٹ گیا آپ کو کہہ لگ رہا ہے ہندہ الیکشن میں وہ کونسی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح ہمارے ساپ سے تو پی ٹی آئی تھی لیکن وہ اس پی ٹی آئی کو اس کا بینٹ کر دیا تو آپ جو امید جو نظر آ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار بھی تو کھڑے لیکن ان کو تو انتخابی نشانی کسی کو نہیں مختلف بینگن دیا کسی کو کچھ کسی کو کچھ اب آپ کے خیال پر کس کو ووٹ دینا چاہیے پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے ازاد امیدوار کیوں بھائی وہ ایک سچ بات پر کھڑا ہوا ہے وہ حق اور سچ بات پر کھڑا ہوا ہے باقی تو سارے بس ستر سال سے کھڑے ہوئے ہیں نہ ان کا کوئی ایم ہے نہ کچھ ہے بس ایسی کھڑے ہوئے ہیں بس وہ آپ کو لگ رہا ہے بس پی ٹی آئی کل کا پروگرام بھی آپ نے دیکھا اور آج بھی ہم نے کراچی کے تین ہلکے ڈسکس کی اور سب سے پہلے وہ جہاں میں کھڑا ہوں این اے ٹو فور ون یہ اگر ہم دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں دیکھیں تو یہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کا جیتا ہوا ہلکہ تھا لیکن سنٹرل میں عام طور پر متحدہ قومی موومنٹ بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور کافی بڑی تعداد میں ووٹ بھی لیتی ہے اور اس سے پہلے سنٹرل کی یہ نمائندگی بھی کرتی رہی ہے اب جو صورتحال ہے آپ کو کافی کچھ کمپلیکس نظر آ رہی ہے اور میرے لیے بھی تھوڑی سی حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر اب تک بھی پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیوز پارٹی اور ایسا لگتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ تینوں کہیں کلوز چلتے ہوئے نظر آتے ہیں بظاہر لیکن بہرحال حتمی فیصلہ تو ابھی اس وقت ہوگا جب ووٹوں کی گنتی ہوگی اسی طرح آپ نے لیاری میں دیکھا اس سے پہلے کہ لیاری میں پاکستان پیوز پارٹی کی جو مشکلات ہیں وہ کچھ کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہاں دوزار اٹھارہ کے جہاں پہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو پیوز پارٹی کے چیرمن ہے وہ الیکشن نہیں جیت پا رہے اور وہاں پہ اب تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دوبارہ رجوع پاکستان پیوز پارٹی کی طرف ہوگا لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر بھی اپنے قدم جمع رکھے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نشان نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر کہیں کمزور پڑی ہے اسی طرح جہاں ملیر میں جہاں سے اگین وہ بھی دوزار اٹھارہ میں وہ شیٹ تھی جو پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی بعد میں وہ پھر پیوز پارٹی کے پاس چلی گئی ملیر اگین وہ ایسی جگہ ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کا گڑ ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کمز کم دوزار اٹھارہ میں اس گڑ کو اپنے گڑ میں تبدیل کر لیا تھا اب کیا دوہزار چوبیس میں ایسا آگے ایسا ہوگا تو کمز کم یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ وہاں پر آج بھی بنیادی جو مقابلہ شاید ہو تو وہ انہی دو جماعتوں کے درمیان ہو ایک بات بہرحال یاد رکھنے کی ہے کہ حتمی فیصلہ وہی ہوگا جو یہاں کے لوگ اپنے ووٹ سے سادر کریں گے بہرحال کراچی سیاسی حوالے سے بہت ہی دلچسپ ایک موڑ سے گزر رہا ہے کہ یہاں پر تقریباً سبھی پارٹیاں بشمول پاکستان تحریک انصاف پی ایم ایل این پاکستان پیوز پارٹی جماعت اسلامی ایم کیو ایم سبھی اپنا زور لگا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جیتا کون ہے سبھی خواب تو دکھا رہے ہیں لیکن ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی کراچی والے اس حوالے سے کچھ مایوس بھی نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی حلقوں کے سرویس جو ہم نے کیے وہاں پر بھی نو ووٹ یعنی وہ لوگ جو ووٹ نہیں دینا چاہتے ان کی تعداد خاصی ہے لیکن کراچی میں یہ تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ جاتی ہے اس پہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی غور کرنا ہوگا ہماری پلٹیکل پارٹیز کو بھی غور کرنا ہوگا اور بالخصوص ہمارے الیکشن کمیشن کو غور کرنا ہوگا کیونکہ کراچی والے یہ سمجھتے ہیں عمومی طور پر کہ شاید یہ الیکشن اتنے شفاف نہیں جتنا شفاف کسی الیکشن کو ہونا چاہیے تو ناظرین حبیب اکرم صاحب نے یہ سرویس کا جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے سب سے پہلے ہم نے آپ کو کے پی کی صورتحال دکھائی اس کے بعد سینٹرل پنجاب کے مختلف شہروں میں حبیب صاحب گئے جنوبی پنجاب کے مختلف حلقوں سے حبیب صاحب نے لوگوں کی رائے آپ کے سامنے پہنچ آئی اور اب حبیب صاحب سندھ کے بعد کراچی میں موجود تھے کراچی کی صورتحال آج آپ نے دیکھی کہ وہاں پر لوگوں کا کیا کہنا ہے الیکشن کی حوالے سے کل سے ہم آپ کو لہور کے حلقوں کی صورتحال دکھائیں گے کہ لہور کے جو شہری ہیں وہ کس کے لیے بوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کسے اقتدار کی مسنت پر بیٹھا دیکھنا چاہتے ہیں آج تک کے لیے پروگرام سے اتنا ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تب تک کے لیے اللہ نکھے پا